میرے پیارے بھائیوں گروپ کے تمام میمبرز جو میرے ساتھ ہم خدمت ہو خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ لوگوں کو صدا سلامت رکھے اور خداوند آپ کو اور بھی زیادہ گہرے میں لے چلے آپ سب لوگوں نے اس بندے کے بارے میں یہ جو ندیم بشیر ہے اور وہ دوسرا جو نام مجھے تو پہلے نہیں پتا تھا حارس کا بتایا گیا ہے ان دونوں شخصوں نے جو کچھ کیا ہے آپ لوگوں نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے اور خدا کے کلام کو بیان کیا ہے میں آپ سب لوگوں کے حضور ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں تاکہ میں بھی کچھ بیان کر سکوں اور اس بندے تک یہ پیغام پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگوں تک یہ کلام پہنچے وہ بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں اور سچائی سے واقف ہوں کیونکہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ سچائی سے تم واقف ہوگے تو سچائی تم کو ازاد کرے گی اور آج کے دن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کلام پورا ہو رہا ہے کیونکہ کلام خدا میں ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا کہ جھوٹے استاد اٹھ کڑے ہوں گے تو اس کا یہ ظاہری نمونہ ہم نے ان دو شکشوں کی صورت میں دیکھ لیا ہے پرک لیا ہے اور ہم جان گئے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں سو ان کے بارے میں سب نے بیان کیا اب کچھ میں بھی کرنے جا رہا ہوں تو میں چاہوں گا کہ جیسا راشد صاحب آپ نے ریکویسٹ کی جوید بھٹی صاحب سے کہ یہ سب پیغام جو ریکارڈ ہو رہے ہیں ان کی آڈیو تیار کریں تو میں بھی بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ بڑی منت کے ساتھ اور حلیمی اور فروتنی کے ساتھ ہے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں بیان کروں اس کی بھی آڈیو تیار کی جائے تاکہ یہ صرف ان دو بندوں تک نہیں بلکہ ان بیانوں کو جو سب دے رہے ہیں جہاں تک وائرل کیا جاسے کہ یہ وائرل ہوں تاکہ مزید جو گمراہی میں آنے والے لوگ ہیں وہ گمراہی سے بچ سکیں اور اپنے خدا کے سچے خدا کے پیروکار ہی رہیں کیونکہ کلام تو بیان کرتا ہے کہ ایسے ایسے اٹھ کھڑے ہوں گے جو بڑے بڑے برگزیدوں کو بھی حلا دیں گے سو میری اس ریکویسٹ کو میں ضرور سمجھتا ہوں دل سے کہ جوید پھٹی صاحب ضرور اس میری ریکویسٹ کو سنیں گے اور اس کی آڈیو تیار کریں گے خدا مند آپ سب کو برکت دے اور آپ سب لوگ صدا خوش رہیں اور میں خدا مند یسو مسیح کے سندر خوبصورت نام اور جلالی اور عبدی نام سے اب اس پیغام کا آغاز شروع کرتا ہوں میرے عزیزو پرس و رات سے ہمیں یہ اس شخص کا ان دونوں شخصوں کا پیغام پہنچا ہے تو پرس و رات سے ہی ہم سب اس کے لیے پریشاند ہیں اور آپس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس پر سوچ بچار کر رہے ہیں تو سب نے اس پر بیان کیا ہے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں جو باتیں کہنے جا رہا ہوں ان باتوں کو درہا گوھر سے سب سنیے گا اور اور بھی جتنے لوگوں تک یہ آواز پہنچے وہ لوگ غور سے اس کو سوچیں اور سمجھیں یہ دو شخصے جو ہیں اور خاص طور پر جو ندیم بشیر صاحب ہیں انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے میں اگر اس کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ بندہ آدن میں ہی لے گسا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا اس نے جن لوگوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور جن کو یہ تعلیم دے رہا ہے ان کو یہ وہی تعلیم دے رہا ہے جس کا آغاز آدن سے ہوا اب کوئی سوچے گا کہ اس کا آدن سے کیا تعلق ہے کیونکہ آدن ہی میں جو ہے ابلیس جو جب وہاں داخل ہوا تو اس نے خدا کے سیجھے کلام کو الٹ کر کے بیان کیا خدا نے آدم اور ہوا سے یہ کہا تھا کہ یہ پھل کھانا اور یہ نہ کھانا تو اس نے انہی الفاظوں کو اس روپ میں بدلا کہ کیا تم کو سارے درختوں کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے یہی چکمہ اس نے دیا اور اسی چکمے میں وہ کامیاب ہو گیا اور ان کو یہ رائے دے دی کہ یہی کھا کر دیکھو تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم نیک اور بد کی پہچان کرنے والے بن جاؤ گے تو خدا تعالی کی ماند ہو جاؤ گے جبکہ انسان بھولا تھا اور وہ اس بات کو نہ جان سکا کہ اس نے تو پہلے ہی سے مجھے اپنی ہی ماند بنایا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ میں اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بناوں گا اور پیدا کروں گا تو اس نے تو ایسا ہی کیا ہے تو یہ اب کون سر ڈیفرنٹ ہمیں بتا رہا ہے تو وہ اسی چکمے میں آ گئے آج بھی لوگ جو ایسے لوگوں کی تعلیم پر اثر انداز جو ان پر ہو رہی ہے جو ایسی تعلیم کے تابع ہو رہے ہیں وہ آج بھی شاید اس بات سے غافل ہیں کہ وہ خدا کی صورت اور اسی کی شبیہ ہیں اور جو سچائی ان تک پہلے پہنچی ہوئی ہے وہی سچائی ہے سو اس شخص نے سیدھا سیدھا انکار کیا ہے میں اس کو شروعات یہاں سے کرتا ہوں کہ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ خدا مند یسوسی نے وہاں منادی نہیں تھی اس نے ایک لفظ بولا ہے کہ وہ تو مر گیا تھا اب سارا کلام اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ خدا کے جلال کا پرتاؤ ہے یعنی جو خدا ہے وہ وہی ہے اور کلمہ مجسم ہوا اور کلمہ نے جسم لیا وہ نہ کسی خون سے نہ جسم سے اور نہ وہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا اس بات پر گوھر کریں خدا مند یسوسی نہ خون سے ہے نہ وہ جسم سے ہے نہ وہ انسان کے ارادہ سے ہے بلکہ خدا سے ہے اور کلمہ سے کلمہ جدا ہے کلمہ ہی نے جو ہے وہ میرا اور آپ کا جسم لیا ہے اور کلمہ ہی کے وسیلہ سے وہ پیدا ہوا اور جس کو روح القدس اس نے کہا کہ جی روح القدس نے منا دی کی تو مسیح یسوع کیا ہے کیونکہ کلام سب سے پہلے پیج پر ہمیں یہی بتاتا ہے کہ خدا روح ہے پھر وہ روح کو ہی کلام کا نام دیتا ہے اور اسی کلام کو اپنے ساتھ فرماتا ہے اور اسی کلام کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ تھا اور وہی کلام جو تھا وہی نور ہے اور یوہنہ کی انجیل کے پہلے چپٹر میں یہی کہا کہ نور دنیا میں تھا مگر دنیا نے اسے جو تاریکی تھی قبول نہ کیا میرے عزیزو ان باتوں پر غور کریں اس کلام پر غور کریں کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے وہ سیدھا سیدھا منکر ہو رہا ہے اور پھر اگر پہلے آدم کے بارے میں بھی ہم یہی کلام بولیں کہ وہ نہ خون سے اور نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے کیونکہ کوئی اس سے پہلے انسان تھا ہی نہیں تو وہ بھی خدا سے ہی پیدا ہوا اب ان دونوں چیزوں کو گوھر سے دیکھیں اور سوچیں کہ یہ شخص دونوں کا منکر ہے دونوں طرح سے منکر ہے سیدھا سیدھا منکر ہے اس بات پر غور کریں اس لیے میں نے یہ پہلے الفاظ کہے کہ یہ ادن میں لے گزا ہے آج کے لوگوں کو یہ ادن میں لے جا کر اور ان کو پھر سے وہی جھوٹ کا چکمہ دے رہا ہے خدا کے سیدھے کلام کو الٹا بیان کر رہا ہے اس کی الٹی تشریح کر رہا ہے اس کی الٹی دیفینیشن کر رہا ہے اب میں اس شخص کے بارے میں کیا کروں آپ بھی سوچیں کہ اس کو کیا کہنا چاہیے اب اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ اسی اپنے باپ ابلیس کی اولاد ہے یہ کائن ہے یہ کائن ہے جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا یہ کائن ہے جو خدا کے لوگوں کا آج الٹا کلام پیش کر کے قتل کر رہا ہے مگر اس بات پر بھی امید رکھیں خدا اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ لوگ میرے کلام کی غلط تشریح میرے لوگوں تک پنچاتے ہیں تو اس لیے ایسے ہی استادوں کے بارے میں کہا گیا کہ تم میں سے زیادہ استاد نہ بنے کیونکہ تم جو استاد ہو زیادہ سزا پاؤ گے تو یہ شخص ان لوگوں سے زیادہ اپنے آپ کو سزا کا موجد تھیرا رہا ہے اور وہ دوسرا جو حارس ہے اس کے بارے میں بھی جس نے کہا کہ مسیح یسو نے تو منادی کی ہی نہیں وہ بھی ایسا ہی ہے میرے سے پہلے سب بھائیوں نے بیان کیا ہے اور راشد صاحب نے بھی بہت خوبصورتی سے وہ ضبور کے حوالے اس نے دیئے ہیں ان کی دیفنشن کی ہے خدا مند بڑی برکت دے راشد صاحب کو کیونکہ وہ دل سے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں اور اس کو پرکتے اور سمجھتے ہیں سو وہ الفاظ جو مقدس دعود نے بیان کیے اس نے اپنے ہی بارے میں بیان کیے کہ میں جب خاک میں چلا جاؤں گا تو خدا مند وہاں کیا میں تیری استائش کر پاؤں گا کیونکہ وہاں تو میں اس طرح کا ثابت نہیں رہوں گا میرا چرخ تو وہاں ٹوٹ جائے گا اور میں خاک ہوں کیونکہ خاک سے ہی پھر سے مل جاؤں گا تو میں وہاں کیا کروں گا اس نے اپنی ہی بات کی ہے اس نے خدا مند یسو مسیح کی بات نہیں کہی اور اس شخص نے یہ بات کر کے خدا مند یسو مسیح کو ایک عام آدمی جو جس طرح کی یہ خود ہے خاک اس نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اس نے اس کو بھی خاک سمجھا کہ وہ تو خاک ہے تو ابھی تو میرے خیال میں یہ یہ شخص یہیں تک رکھ گیا ہے میرے مجھے لگتا ہے کہ اس نے آگے شاہد اس کو زیادہ کریدہ جائے تو یہ اس کو بھی کہہ دے گا کہ وہ تو گناہ کی پدائش خدا ماف کرے میں یہ الفاظ جو کہہ رہا ہوں میں اس کی سوچ کے خیال کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ جو اس نے سوال اٹھایا ہے کہ وہ تو مر گیا تھا اس نے خدا ہی کو مار دیا اور جو بیان کر رہا ہے لوگوں کو اپنے آپ کو خدا ثابت کر رہا ہے واؤ آفرین ہے تیرے بھائی کہ تو اپنے آپ کو خدا ثابت کر رہا ہے اور ساری سچائی بتا رہا ہے لوگوں کو سچائی سے واقف ہو گمراہ کر رہا ہے مگر جو لوگ ندان ہیں آدم اور ہوا کی طرح وہ تو پیارے بھائی تیری باتوں میں آ جائیں گے مگر جو یسو کو پہن چکے ہوئے ہیں جو اس کے لہو میں نہا چکے ہوئے ہیں جو اس کے کلام کے پانی سے نہا چکے ہوئے ہیں وہ تجھے کوئی میسج کرتا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے تو جھوٹ اسی طرح بھاگتا ہے جھوٹ سامنا نہیں کر سکتا تو ابھی تو وہیں بیٹھا بھاگ رہا ہے ہم جیسے سامنے آج تو بھاگتا ندیم اس نے اس کے اندر کے حسد کو دیکھ لیا اور اس کو منع کیا کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا ورنہ دیکھ گناہ دروازہ پر دبکہ بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے مگر وہ باز نہ آیا وہ اس لیے باز نہ آیا کیونکہ وہ اپنے باپ ابلیس کے کلام کی اولاد تھا اور تم دونوں بھی اسی کی اولاد ہو تم سیدھا سیدھا خدا کا انکار کر رہے ہو خدا کا انکار کر رہے ہو تم لوگ خدا کو مار رہے ہو اور شروع سے ہی مارتا آ رہا ہے وہ مگر مار نہیں سکا خود مرے گا خود مرے گا اور دوسرا میں افسوس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہا گیا کہ تم پر افسوس اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ خدا ایس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر لانت ہے سوچیں اپنے گریبان میں مو ڈال کر کہ آپ اس کے کلام کی کس طرح تشریح کر رہے ہو اور کس طرح اس کی ڈیفنیشن کر رہے ہو تم تم تو اس کے پیدا ہونے کا ہی انکار کر دیا کہ وہ پیدا ہی گناہ میں ہوا کیونکہ ایک عام انسان کے ساتھ اس کو ملا دیا ہے کونسی بہادری کی ہے جبکہ وہ کریئیٹر ہے وہی خدا لکھا ہے میرے بھائی چھوٹی تعلیم ان کو دے رہے اور ان لوگوں کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کیونکہ کلام ہر جگہ سچا ہو رہا ہے کلام بتاتا ہے کہ خیر زمانہ میں لوگ بے دین ہو جائیں گے اور وہ اپنے ماں باپ کو ہی بھول جائیں گے کہ ہمارا ماں باپ بھی کوئی تھا یہاں مجھے بڑے یقین سے یہ بات کہنی پڑے گی کہ وہ ہم میں کچھ پرانے خیالات کا بندہ ہوں تو ہمارے دور میں لوگ کسی لڑکے سے پوچھتے تھے یا کسی لڑکی سے پوچھتے تھے کہ تو کس کا بیٹا بیٹی ہے تو وہ بتاتے تھے کہ فلا میرا باپ ہے فلا میرا دادا ہے فلا فلا میرے چتے تائے ہیں اور بیٹیاں بھی بتاتی تھیں کہ میں فلا کی بیٹی ہوں تو ہمارے بڑے بڑے کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے گا کہ تو کس کا بیٹا ہے تو اس کا جواب آگے سے ہوگا تجھے کیا جس کا مردی ہوں اب وہ وقت ہے اب یہ وقت وہ ہی آگیا ہے کہ آج ہماری ینگ جنریشن کو کوئی یہ کہہ دے کہ تو کس کا بیٹا ہے تو اس کا جواب آگے سے ہوتا ہے تم کا مطلب یہ پوچھنے کا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا وہ اپنے باپ کا نام بتانے سے گریز کرتا ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ وہ کس کا بیٹا ہے اس بات پر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جسم کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں نہیں روح کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ اس میں ابلیس کا روح بچپن سے گسا ہوا ہے اس لئے وہ نہیں جانتا اور اگر جانتا بھی ہے تو اپنے خدا کا وہ نام بتانا پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ ابلیس کا نام بتائے گا کیونکہ وہ اسی کا ہے آپ دونوں بھی بھائی اسی کے ہو اس لئے اسی کا نام بتا رہے ہو اگر آپ خدا کی اولاد ہوتے تو اس کا نام بتاتے سو کتنی سچائیاں میں بیان کر اُن کلام کی بیان میں کرتا جاؤں میری عمر گزر جائے گی مگر کلام کی سچائیاں ختم نہیں ہوں گی اب میں ایک اور سچائی بیان کرنے ہوں خدا مند یسو مسیح نے بے شمار موج ذات کی اُن موج ذات کی کوئی گنتی نہیں ہے مگر میں چند ایک بیان کروں گا خدا مند یسو مسیح نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا جبکہ اس تک خبر آگئی تھی کہ اب تو رہنے دے وہ مر گئی ہے اس نے کہا نہیں وہ سو رہی ہے اور اس کو زندہ کیا اور جن کپڑوں میں وہ لیٹی ہوئی تھی وہ انہی کپڑوں سمیت اٹھ کر بیٹھ گئی نائن شہر کی بیوات کے بیٹے کو جب وہ جنازہ لے کر جا رہے تھے تب ان سے کہا کہ رکھ دو نیچے تو اس سے کہا کہ اے جوان اٹھ کھڑا ہو تو وہ کفن سمیت اٹھ کر بیٹھ گیا تیسرا مریم اور مرتھ کے بھائی لازر کو چار دن کے مردے کو قبر میں سے آواز دی تو وہ کفن سمیت باہر آ گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوبارہ مرا نہیں وہ مرا مگر جب اس کو زندہ کیا تب وہ کفن سمیت باہر آ گیا وہ چار دن کا مردہ تھا مگر جو اس کو قبر سے دکال رہا ہے وہ جس دن دفن کیا گیا تھا وہ اسی دن سے جانتا تھا جب اس کی روح اس سے جدا ہو رہی تھی وہ تب سے اس کو جانتا تھا اس لیے اس کی یہ قدرت ہے کہ اس کے قفن کو بھی چار دن میں ازا نہ لگی باڈی کو تو بڑی دور کی بات ہے تو وہ کفن سمیت باہر آگئے مگر جب اس کے بعد وہ مرا تو پھر نہ کفن باہر آیا نہ وہ باہر آیا یہ تین موجزات غور سے ندیم بشیر صاحب سنیئے مگر خدا ملی یسو مسیح جس کو آپ نے بولا کہ وہ تو مر گیا تھا تو مردہ کیا علم روا میں جا کر منا دی کرے گا تو نے میرے خدا کو خاک میں ملا دیا اس کے بدن کو تو نے خاکی بدن بنا دیا اگر تجھ میں عقل ہے تو جہنہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے تیسرے باب میں خدا بن یسو مسیح کے اپنے ہی مو کے بیان کو پڑھ کہ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے اور اس روح کی ڈیفینیشن وہ نیکو دیمس کو یہ بتا رہے ہے کہ ہوا کدھر سے آتی ہے اور کدھر کو جاتی ہے تو صرف محسوس کرتا ہے مگر نہ اس کو دیکھ پاتا ہے نہ وہ تجھ 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 سہ سوچو سوچو جن باتوں کو تم بیان کر رہے اور تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم زندہ خدا کے جو ساری کائنات کا کریٹر ہے اس کے کلام کی غلط تشریح کرو گوھر سے سوچو میں اس پیغام کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں بڑا شارٹ اس کو میں کلوز کرنا چاہ رہا ہوں مگر آج شاید مجھ سے کچھ یہ ٹائم میں زیادہ ہو جائے سب سننے والے پیارے بھائیوں کو لوگوں کو بڑی منت اور راجی کے ساتھ یہ بیان کرتا ہوں کہ میری ان باتوں پر گوھر کرنا سوچ سچ سچائی دنیا کا کوئی شخص چھپا نہیں سکتا سچائی سچائی ہی رہے گی اور جو بھی اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کی موت کے حوالے کرے گا اور جو اس کا کہنا مانے گا وہ بھی ویسا ہی ہے جن فرشتوں نے قبلیس کا کہنا مانا وہ آج تک تاریکی کی گاروں میں بند ہیں خدا نے ان کو بند کر دیا ہوا ہے اور ایسے لوگ بھی اسی تاریکی کی گاروں میں جائیں گے اور ایسے لوگوں کے کلام سن کر اس پر عمل کرنے والے جو یہ کہیں گے نیجی وہ سچ بیان کر رہا ہے اس جھوٹ کی تعلیم پر لگ جائیں گے وہ بھی تاریکی کی گاروں میں جائیں گے یہ کلام کا فیصلہ ہے میرا نہیں ہے اور خدا ایک دن آئے گا کہ اسی تاریکی کو گندک اور آگ کی چھیل میں ڈال دے گا وہاں رونا اور دانتوں کا پیش نہ ہوگا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا میرے پیارے عزیز و بہن بھائیو میرے بزرگو میری ماں میری بہن میرے بیٹو میری بیٹیو بڑی منت کے ساتھ اور آج جی کے ساتھ یہ فریاد کر رہا ہوں کہ ان باتوں پر جو جو کوئی سنے غور کرے خدا کی سچائی کو کوئی آدمی عام آدمی دبا نہیں سکتا وہ سچا ہے آدمی آتے ہیں اسی بات پر کہ اس سے پہلے کہ میں خدا ونی یسی مسیح کی سچائی جس کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اس پر بات کروں آگے ایک دو سوال اس نے کیے ہیں ان کا بھی جواب دیکھ رہے ہیں ہم سوائی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اس نے جو حوالہ دیا ہے پترس کے خط کا تیسرے باپ کا اور پڑھ بھی رہا ہے اور پھر اس کو سمجھ نہیں رہا کہ وہاں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیچے کی دنیا میں اترا اور وہاں منادی کی اور ان قیدی روحوں کو وہاں سے ازاد کیا اب وہ بھائی سب کہہ رہے ہیں کہ اس نے نو کے لوگوں میں منا دی کیوں کی صدوم اور مورا کے لوگوں میں کیوں نہیں کی تو بھائے بھائی کلام کو درہ گور سے پڑھو اور اس کو سمجھ نے کے لیے میں اگر یہاں پڑھ کر بولوں تو سمجھاؤں تو بہت دیر لگے گی وہاں پر صدوم اور مورا کے لوگوں کا حال لکھا ہے اور نو کے دور کے لوگوں کو نہیں بلکہ میں یہ کہ آدم سے لے کر نو تک کہ جتنے لوگ وہاں اس کے آنے کے منتظر تھے وہ میں تمام نبی رسول پیامبر ان کے سمیت وہ اس کے منتظر تھے کیونکہ جو حابل کی جگہ بیٹا تھا سید جس کے بارے میں ہمہ ہوا نے کہا کہ مجھے حابل کے بدلے خدا نے سید دیا اس نے بھی اپنے نسل کے لوگوں کو خدا کی تعلیم بتائی خدا کے بارے میں بتایا اس سے آگے متسلہ ہے جس نے آدم سے بھی زیادہ عمر پائی ناؤ سو انتر برس اس نے بھی خدا کی بات لوگوں سے کی ہے ساتھویں پشت میں ہنوک ہے اس نے بھی خدا کے کلام کے پرچار کیا اور اسی وقت اس نے یہ اخذ کر دیا جو کہ آج بھی پڑھا جاتا ہے یہ بوک آف حدوک میں بھی ہے اور بائیب المقدس میں بھی ہے کہ خدا مند اپنے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ آیا عدالت کرنے کے لئے تو پیارے بھائی نو نے بھی اپنی عمر بھر خدا کے کلام کی منا دی کی اور جب کشتی تیار ہو رہی تھی تو تب لوگ وہاں پہ جب اس کا مزا کھ اڑا رہے تھی تو اس وقت بھی اس نے منا دی اور بھی زیادہ زور سے کی تو اگر میں غلط نہ ہوں تو جب نو کے دور میں پھر توفان آیا ہے تو وہی لوگ جو اس کلام کی نفی کرتے رہے جب مرنے تک نوبت پہنچی تو پانی میں ٹوب ٹوب کر دیکھا کہ مر جائیں گے تو اس وقت وہ اس کی کشتی تک بھی بہت سے لوگ پہنچے اور ساتھ چمٹ چمٹ کر کشتی کے اس سے کہا کہ ہم نے تیرے خدا کو مان لیا ہے تیرا خدا واقعی سچا ہے اور تو بھی سچا تھا ہم ہی نے اس کو نہ جانا اب کشتی کا دروازہ کھول تاکہ ہم اندر آجیں مگر وہ دروازہ خدا نے بند کیا ہوا تھا تو اسی پانی میں وہ دوب مرے وہ توفان کے پانی میں دوب تو مرے مگر وہی توفان کا پانی ان کے لیے ببتسم کے مشابہ بھی ٹھیرا تو جب خدا مند یسو مسیح اس برزخ میں عالم روا میں اترے ہیں تو وہاں پھر ان کی خدا کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا مند یسو مسیح کوئی عام انسان نہیں ہے وہ خدا ہے وہ ہی خدا ہے مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ اس نے اسے خدا بھی کیا اور خدا مند بھی تو خدا مند کا مطلب جو میں ناک سکل سے سمجھتا ہوں کیونکہ میں اتنا پڑا لکھا تو نہیں ہوں خدا واحد ہے خدا مند جس کو کہا گیا وہ بہت سے خدا وں کا خدا اور بہت سی قوموں کا خدا بہت سے قبیلوں کا خدا اور کائنات کی بہت ساری جو اس نے کریشن کی ہیں ان سب کا خدا ہے وہ اس لئے اس کو خدا مند بھی کیا اور خدا بھی اور عدالت کا سارا اختیار اسے دیا گیا ہے تو پیارے وہی عدالت کا سارا اختیار اس کو دیا گیا تو تو وہی پر قبر میں اس کو مار رہا ہے اور خاک میں ملا رہا ہے اس ندانی برگور کر اپنی پر ابھی وقت ہے تیرے پاس توبہ کرنے کا اپنے الفاظ واپس لے لے اور خدا کے حضور گھٹنے ٹیک کر سجدہ ریز ہو کر تم دونوں اپنے اس خطہ کی خدا سے معافی مانگو توبہ کرو خدا معاف کرے گا کیونکہ ابھی اس کے ساتھ وہ مدعی ہے اس کے ساتھ راہ میں ہو سلا کر لو ورنہ دونوں مارے جاؤ گئے یوہنہ کے پہلے خط کے دوسرے باب میں بھی ایک بات لکھی ہے وہ نکلے تو ہم میں سے تھے مگر ہم میں سے تھے نہیں اس بات کو بھی گوھر سے سمجھ لو اور یہودہ کے خط میں یہودہ مقدس یہودہ فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے بیدین لوگ تم میں شامل ہو گئے ہیں ان سے حسیار رہو پھر کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کھاتے پی تھے دریا کی وہ پشیدہ چٹانے ہیں جو خطرناک ہیں میں یہ کہنے میں کوئی ہزی تیشن فیل نہیں کروں گا اگر آپ لوگ سچ مان لیں کہ آپ کو کن لوگوں نے پیسہ دیا ہے کتنا پیسہ دیا ہے کہ اس تعلیم کو الٹ پھیلاؤ بلام پیسوں کی خاطر بدل گیا تھا مگر گدی نے ہوش دلایا اسی کی زبان میں ہوش دلایا پھر لکھا ہے اسی خط میں کہ وہ قائن کی را پر چلے میں نے پہلے سے بیان کیا ہے کہ تم قائن کی اُڑا دو اب اس کلام کو بھی آپ کہیں گے یہ تمہارے لئے نہیں ہے یہ تم جیسوں کے لئے ہی ہے خدا آپ کو بتا رہا ہے وہ آپ کو جتان رہا ہے کہ تم کس کی اُلا دو باز آجاؤ اس کو بھی کہا تھا باز آجا ورنہ گناہ میں فس جائے گا وہ فسا اور اگر تم بھی باز نہیں آج تو فس ہوگے اب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ تو مر گیا تھا تو بھئی جو مر جاتا ہے جو خاک کے ساتھ خاک ہو جاتا ہے اس کا تو پھر کفن بھی خاک ہو جاتا ہے مگر جب کبر کھلی تو کفن تو وہاں بلکل صحیح سلامت پڑا تھا تو باڈی وہاں تھی نہیں وہ کفن کیسے ویسے کہ ویسے پڑا تھا اس پر ذرا س بھی بٹی کا بھی تو اثر نہیں ہوا تھا بٹی کا نشان تک بھی اس پر نہیں لگا تم کیا جانتے ہو کہ جب یوسف فرمی تھی اور اس کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے جو اس کو دفن کر کے واپس لوٹے تو پتھر تو آگے قبر کے نکھ نکھ دیا گیا تھا اور اس پتھر پر مہر بھی ہو گئی تھی تو وہ کیسے وہاں سے نکل گیا کیا وہ اسی وقت نہیں نکل گیا وہ باڈی اس کی اسی وقت کفن میں سے نکل گئی اور وہ عالم روا میں اتر گیا آپ کیا سمجھتے ہو خدا کی آنکھیں زمین کی تا تک نہیں دیکھتی تو وہ خدا ہے پوری بائبل اس کو خدا بتاتی ہے اور تم دونوں نے اس کو ایک عام آدمی بنا دیا ایک عام انسان بنا دیا اپنے جیسا اپنے آپ اس کو اپنے آپ جیسا سمجھتے ہو جو اپنے ماں اور باپ کی ملاب سے پیدا ہوئے ہو اس کو ویسا بنا رہے ہو تم جو ملاب سے پیدا ہوئے ہو تم جسم ہو اور جسم سے پیدا ہو ہو اور تمہاری باتوں میں جسم ہی کی بو آ رہی ہے جب مروگے تو وہاں خاک ہی ہوگے اور تمہارا کفن بھی خاک ہو جائے گا مگر وہ روح ہے وہ خدا ہے وہ کلمہ ہے وہ کلام ہے وہ ہی کریئیٹر ہے اور آپ لوگ اس کو خاک بنا رہے ہیں مار رہے ہیں اس ہو کہاں کہیں چلی عقل تمہاری ہے آپ یہ بات سنو گے تو میرے خیال میں اگر غور سے سنو گے تو حیران ہو گے میرے سب بھائیوں نے اس لینگویج میں آپ کے ساتھ بات نہیں کی ان بات کو سنو اور غور کرو اور اپنی یقات کو دیکھو کہ تم خاک میں ملوگے کیونکہ تم تمارے کام خاک جیسے ہیں اس لیے اس نے ان میں جا کر منا دی کی اور ان کو وہ مجدتوں سے قید روح تھی ان کو بھی ازاد کیا اپنے نبیوں کی روحوں کو بھی ازاد کیا اور جو ساتھ میں ڈاکو تھا اس کو تو اسی وقت اس نے ازاد کر دیا تو میرے بھائی نے بڑی خوبصورت تصویر کھینٹی ہے عالم اروا کی فردوس کی ہیون کی مگر میں اس طرح کی تصویر نہیں کھینٹا میں صرف ایک تصویر کھینٹا ہوں کہ اس کو جب اس نے یہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو جہاں وہ ہے وہی وہ بھی تھا اور جن کو اس نے عالم اروا سے ازاد کیا وہ بھی وہی ہیں آج تک جہاں وہ خود چلا گیا اور اب جو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم بھی جب اس دنیا سے رہلت کرتے ہیں تو ہماری روحیں اب وہی جاتی ہیں جہاں وہ ہے مگر آپ جیسے ابلیس کے فرزاد کی روح تو میں یقین سے یہ گواہی دیتا ہوں کہ کبھی وہاں نہیں اس کے پاس جائے گی کیونکہ منکر کبھی وہاں نہیں پہنچ سکتا تم اس کے منکر ہوئے ہو یہ کلام پیش کر کے کبھی جھیل کو سکا دیتے ہو کبھی کسی چیز کو بتا دیتے ہو مسیح میں میں اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو بچ جاؤگے مال کے کل کے ساتھ سلا کر لو معافی مانگ لو کہ ہم نے تیرے کلام کی غلط تشریح کی ہے ہم کو معاف کر دے تو وہ تمہاری عقلوں کو کھولے گا اور تم کو سچائی سے بھر دے گا جتنے جتنے جو جتنے کھول 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 جن کے لیے لکھا ہے کہ وہ بچ تو جائیں گے مگر جلتے جلتے تو جلتے جلتے بھی میرے بھائیو بچ گئے تو غنیمت سمجھو کیونکہ انسان کا گناہ ایسا تھا کہ یہ معافی کے قابل نہیں تھا مگر اس نے فضل کیا اور فضل اس کا یہی ہے کہ جس قابل نہیں تھا اس قابل اس نے بنا دیا جس گھر سے نکل چکا تھا اسی گھر میں اس نے پھر سے واپس آنے کا راستہ استوار کر دیا مگر اپنے آپ کو زیر گھر دیا تو وہ خود سے زیر ہوا اسے کوئی زیر کر نہیں سکتا اس نے کہا کوئی میری جان مجھ سے لیتا نہیں بلکہ میں آپ اس کو دیتا ہوں خوشی سے دیتا ہوں کیونکہ مجھے دے دینے کا بھی اختیار ہے تو یہ جو بات اس نے کہی ہے وہ ایسے ہی کہہ دی اس نے کہ اس تھا کہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں خدا پر یقین دکھتے ہوں مجھ پر بھی رکھو اور میں پھر سے آؤں گا اور تم کو بھی ساتھ لے جاؤں گا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے تو اسی ایمان پر سب سننے والے جو ہیں وہ قائم رہیں کہ وہ آنے والا ہے اور وہ ساتھ لے جائے گا مگر جو ایسوں کی تعلیم کے پیچھے منکر ہو جائیں گے وہ کبھی جانے نہ پائیں گے اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ جانے نہ پائیں گے وہ ہمیشہ کی موت کے حوالے کیے جائیں گے سو بہت کچھ ہے بیان کرنے کو بہت سی سچائیاں بیان کرنے کو ہیں مگر ٹائم کافی ہو گیا ہے تقریبا پچاس منٹ سے زیادہ کا یہ سلسلہ ہو گیا ہے تو اتنے پہ ہی میں اتفاہ کروں گا اور خدا سے دعا کروں گا کہ اس کلام کے وسیلہ سے سب سننے والوں کو خدا بڑی برکت دے پڑی برکت دے اور کسر کی برکت دے اور خدا اس سچائی سے آپ کو واقف ہونے کی توفیق بکش کیونکہ یہی سب کو ازاد کرے گی خدا حد آپ لوگ بڑی برکت دے آمین سم آمین برکت